بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا میزبان جلیس رضا الرامپوری آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک نئے نسخے کے ساتھ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا نسخہ بہت زبردست ہے اور نسخہ کیا ہے یہ ایک تحفہ ہے تحفہ آپ حضرات کے لئے دیکھئے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں پیاز کے پکوڑے کے فائدے ایک ایسا پکوڑا آج آپ کو کھانے کے لئے بتاؤں گا استعمال کرنے کے لئے بتاؤں گا کہ اس کو کھانے کے بعد آپ کے اندر انرجی پیدا ہوگی ایریکشن پاور ٹائمنگ اور ویریے کی تعداد بڑھے گی اچھا پیدا ہوگی جوش پیدا ہوگا میرے بھائیو یہ جو پیاز والا پکوڑا ہے نا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کے جوڑ اور پینس کی نسو کی مضبوطی اور جوش دلانے کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہ انسان کی جسم کے اندر میرے پیارے عزیز دوستو پکوڑے تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے بہت پکوڑے کھائے ہوں گے آپ آلو کے پکوڑے کھاتے ہیں آپ بیسن بریٹ کے پکوڑا کھاتے ہیں آپ کیمے کے پکوڑے بھی آپ کھاتے ہیں کیمے کے سموں سے بھی آپ کھاتے ہیں لیکن آج ایسا پکوڑا آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر یہ کھالی ہے تو اس کے کھانے سے آپ کے پٹھوں کو آپ کے جوڑوں کو آپ کے پینس کی نسو کو آپ کے جوش کو طاقت ملے گی اور اچھا پیدا ہوگی بی بی سمیلنے کی ملاقات کرنا تو آئیے کرنا کیا ہے کیسے یہ پکوڑا بنے گا کیسے یہ پکوڑا تیار ہوگا اس کو آپ سن لیجئے دیکھئے پکوڑا کیسے آپ کو بنانا ہے سب سے پہلے آپ ایک پیاز لے لیں پیاز پیاز کو اوپر کا چھلکہ آپ کو اتار دینا ہے اور پیاز کو کاٹ لیجئے لیکن پوری مت کاٹیے الگ مت کریے کرنا یہ کہ جیسے کہ پیاز ہے تو نیچے کا جڑا رہے پیاز کی نیچے کا جڑا رہے اس کا اوپر سے یہ اتار کر کے اس کی کھوپڑی پھڑا سچھیل کر کے اس کا چھلکہ اتار دیں اور اس کو نیچے سے پکڑ لیں پکڑ کے اس کو بیچ بیچ میں سے کاٹ دیں یہاں کاٹ دیں ایسے کاٹ دیں ایسے کاٹ دیں پھر ایسے کاٹ دیں ایسے کاٹ دیں یعنی بیچ بیچ میں اس کو کاٹ دیں پورا الگ الگ نہیں کرنا ہے بس ایسی کاٹ دیں اس کو ایسی رہے وہ ایسی اس کے اندر چاکو گود دیں ایسی کاٹ دیں اس کو کبھی ایسے کاٹیں 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 کائٹ کے بس رکھ دیجئے اور بلکل آلگ نہیں کرنا ہے وہ پورا رہے اب دیسی انڈہ آپ کو لینا ہے دیسی انڈہ دیسی انڈہ پھوڑ کر اس کو پورا اس انڈے میں ڈوبو دینا ہے پیاز کو پورا ڈوبو دیجئے جب وہ پیاز وہ انڈے کا سارا ملوہ جو اندر اس کے سفیدی یہ زردی جتنی بھی یہ کچھا انڈہ ہے پورا اس کے اندر جذب ہو جائے وہ پورا سما جائے پورے کا پورا پیاز کے اندر سما جائے تو ایک چیز اس کے اندر آپ کو اور ڈال لی ہیں اس چیز کا نام کیا ہے اس چیز کا نام ہے کون فلور کون فلور ڈال لی ہیں کون فلور آپ اس کے اندر ڈالیں اور اتنا ڈالیں کہ یہ پوری پیاز پورا جو انڈہ اس کے اندر سما گیا ہے جو جگہ جگہ کٹا تھا آپ نے یہ پورا بھر جائے سفید ہو جائے اب اس کو بلکل بڑیہ سے بنا لیجئے سفید جب یہ ہو جائے تو اس کو حفاظ اثر رکھئے اور دیسی گھی میں اس کو برون کریے دیسی گھی میں اس کو پکائیے جب یہ سرخ ہو جائے اس کو تل لیجئے تل تلنا تو آپ سمجھتے ہوں گے نا اس کو تل لیجئے برون کر لیجئے بھون لیجئے جب یہ بھون جائے پکوڑا بالکل تیار ہو جائے تو بس اس کو نکال لیجئے اب اس کو کھانا ہے کھانا کب ہے رات کو کھائیے سونے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو کھائیے اور تھنڈا پانی اوپر سے مت پینا ہلکا گنگنا ہلکا سا گنگنا پانی پینا اس کے اوپر سے یہ کھائیے اس کے کھانے سے انشاءاللہ آپ کی جسم کے اندر انرجی پیدا ہوگی طاقت پیدا ہوگی اور جوش آپ کے اندر پیدا ہوگا پکوڑا بہت اچھا ہے آپ اس کو کھائیے ناچیز کو دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم